اسلام علیکم چراغ حسن حضرت نے یہ بتایا ہے کہ جب وہ لاہور آئے کلکتہ جب وہ گئے تو وہ وہاں پہ کلکتہ میں جب مولانا زفر علی خان آئے تو وہ انہیں وہاں پہ ملے ان کے دل میں ایک بات تھی کہ کیا ہو جا ہے کہ مولانا زفر علی خان کا پیٹ نہیں ہے اور اس بات کا راز اس پر قلع جب وہ لاہور آئے ہیں اور مولانا زفر علی خان کے پاس زمیدار کے دفتر میں ٹھہرے ہیں اب یہی سے ہمارا آج کا لیکچر شروع ہو رہا ہے کہ جب مولانا نے ساچلنے کو کہا تو قاضی سانت کی نصیحہ شہد آتا ہے قاضی احسان اللہ جو کہ عدیب ہیں اور زمیدار کے دفتر میں وہ بھی ملاؤزم تھے کہتے ہیں کہ انہوں نے بتا دیا کہہلے ہی بتا دیا تھا کہ مولانا زفر علی خان جب چھوپو کے بعد کو پھائے تو ذرا سوچ سمجھ کے ان کے ساتھ جانا کہ وہ انتہائی سخت وردش بھی کروائیں گے دھوڑے بھی لگوائیں گے اور اس کے بعد پھر نماز بھی پڑھائیں گے چنانچہ مولانا کے اٹھاتے ہی جراغ حسن حسرت کو یہ ساری بات سے آدھا دیں اور انہوں نے مسلم ہائی ہائی کرتے ہوئے اپنے اپینڈیکس کے درست کا ذکر کر دیا کہ کسی طریقے سے جان چھوٹ جائے اور ان کی اداکاری اتنی جاندار تھی کہ یہ تدبیر کا آدھا ہے مولانا نے پہلے تو ان سے اندردی کا حصہ کیا ہے علاج کے مطلق چند ماہ کو مشورے دی گئے اور تشریف لے گئے میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور جی میں سہیہ کر لیا اب یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ مولانا تو ان سے کیوں محروم ہوئی یعنی تلکتے میں مولانا صاحب کو دیکھنے کے بعد جو خیال دل میں آیا تھا اس خیال کے بارے میں جو خیال تھا اس کے بارے میں آپ انہیں پتا چلا کہ کیا وجہ ہے کہ مولانا اکنے سمارٹ کیوں ہے ان کی تون کیوں نہیں ہے کیونکہ وہ برزش کرتے ہیں اپنے آپ کو فٹ رکھتے ہیں اور وہ تمام لوازمات جو کہ سبوں کے وقت ضروری ہیں تو سب پہ عمل کرنا ہے آگے چل کر معلوم ہوا کہ انہیں صرف دوڑنے اور ڈنٹر پلنے کا ہی شاپ میں مقدر بھی ہناتے ہیں گیزہ بازی اور شاہ سواری میں بھی برک ہیں پیراکیوں تشتی دیوی میں بھی بند نہیں نشانہ جو چاہے کیا خوب دیکھی آپ کے تمام جو مہارتیں کسی بھی مرت میں ہونی چاہتے ہیں وہ بولانا زفر علیہ سام میں موجود تھی دھوڑتے بھی تھے ڈنٹر بھی پیوتے تھے یعنی یہ ایک قسم کی وردش ہے مقدر بھی ہلاتے تھے یہ ایک بزن ہے جسے اٹھا کے ہلانا یہ بھی وردش کی ایک قسم بن جاتی ہے نیزہ بازی اور شاہ سواری شاہ سواری یعنی گھوڑے پہ گھوڑے کی سواری اور نیزہ بازی گھوڑے پہ بیٹھ کے نیزے کے ساتھ کھیلنا پیراتی یعنی پیرنا اور کشتی گیری یعنی کشتی جلانا یہ ساری چیزیں ان سب میں انہیں مہارت ہے اور سب سے بڑی بات نشانہ بھی بہت اچھا ہے نیزہ باز کی ملازمت کے زمانے میں ایک کسی پوج میں بھی رہے یہ قصہ عجید ہے باہی نیزہ بازی کے قطب دکھا رہے تھے ان کی طبیعت لہرائی بھوڑے پر سوار لکھے نیزہ تانہ اور آن کی آن میں میں کو کھیل لیں یعنی وہ وہاں پہ موجود تھے اور سپاہی جو تھے وہ جو کرتب دکھا رہے تھے اب مولانا زفر علی خان تو خود نیزہ بازی کے ماہر سے اور ایک ماہر شخص جب کسی کو وہی کام کرتا دیکھئے تو دل میں خیال آتا ہے کہ میں بھی یہ کروں چنانچہ انہوں نے بھی اپنے دل کے خیال کے مطابق جا کر نیزہ کے ساتھ نیزہ کو کھیل لیا ہر طرف سے تحسین و آفرین کا گھل گلا ہوا ہر طرف سے جو افراد دیکھ رہے تھے ان سب نے واہ واہ اور تاریف کرنا شروع کر دی ہے اور ان کی خدمات خود کے سیلے میں منتفل کر دی گئے اور ساتھ ہی انہیں اس بات کا کہا گیا کہ اب آپ خوچنے ملازم ہیں آپ ہمارے پاس آئیے اور ہمارے لیے کام کی تھے لیکن افسر الملک سے نباہ نہ ہو سکا اس لیے اس کی فردی اب اس کی فردی انہوں نے دے دیا کیونکہ جو ان کا افسر تھا اس سے ان کی نہ بن سکی انہیں اور ان کی افسر سے نہ بنی چنانچہ وہ فالس سے اس کی فردے کے واپس چلے ایک دفعہ ایک صاحب تہنے لگے کہ مولانا غفر علی قان دوبارہ اور محابرے کی اختب ہے اشار کی بندش کو پیلے یعنی اب یہ صاحب جو ہیں جن کا یہاں پر ذکر لگا ہے کہ انہیں اس بات پہ اعتراض تھا کہ مولانا غفر علی قان کی شائری جو ہے وہ اس حد تک نہیں ہے جس حد تک ان کی دھوم ہے چنانچہ اس سے چراغ حسن حسرت کے سامنے کہا ہے کہ مولانا صاحب بھوان اور محابرے کے تو اختار میں اشار کی بندش بھی ہے لیکن حقیقی شائری سامنے اب آگے سے چراغ حسن حسرت نے چند نظموں کا ذکر کیا ہے میں نے کہا ذرا بہیرہ قرزل لندن کی ایک تو رمائن کا ایک سین پڑھ کر دیکھئے کہنے لگے میں نے تو یہ نظمیں نہیں بڑھنا لیکن مولانا کا اشار سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا فعل عشق و محبت کے لطیب جرباز سے خانہ اب آپ یہاں پہ دیکھئے گا کہ جن نظموں کا حوالہ چراغ حسن مقصد نے لیا ہے بہت خوبصورت نظمیں ہیں اور ان کے اندر جو عشقی بارکی بھی ہے اور شیر و شائری کی جو حقیقی ان کو اس کے اندر بھائی جاتی ہے لیکن ان صاحب نے ان نظموں کو نہیں بڑھا کہیں ایک تو اشار مولانا کے کنے ہیں اور یہ پتوا دائے کر دیا ہے کہ ان کا قلب عشق و محبت کے لطیق جذبات سے خالی ہے اب جراز حسن حسرت نے بجائے یہ کہنے کے کہ نہیں جی آپ غلط کہہ رہے ہیں انکہ یہ اشار اچھی ہیں یہ اچھا ہے یہ اچھا ہے بجائے یہ طرز انداز اپنانے کے انہوں نے بڑے نفسیاتی انداز سے اپنی بات کو آگے بڑھایا ہے کہ انہوں نے بجائے بحث و تقرار کرنے کے کہتے ہیں کہ میں نے غلطگوں کا پہلوں بدل کر شیر پھانے شروع یعنی اب بجائے اس کے کہ انہوں نے قائل کرتے ہیں انہوں نے ایک بڑا خوبصورت انداز اپنایا کہ انہوں نے شیر پھانے شروع کر دی ہے شیر کہنا شروع کر دی ہے پہلے فارسی کے ایک تو شیر سنائے جب وہ جھومنے لگے تو شاد کا یہ شیر پڑا شاد بڑے مشہور شاہد تھے ان کا یہ شیر پڑا ہے دیکھا کہ یہ وہ مسد نگاہوں سے بار بار جب تک شراب آئی کئی دور ہو گئے یعنی انہوں نے اپنی شراب دی آنکھوں سے ہمیں بار بار دیکھا ان کا دیکھنا ایسا تھا کہ شراب کے آنے کا جب ہم شراب کے نشے میں کئی مرتبہ مسد ہوئے یعنی مہنہوں کی آنکھوں کی خوبصورتی اس میں بیان کی ان صاحب نے دو دن مرتبہ یہ شیر پڑھوایا میں نے پھر کہا یعنی اب یہ شیر جو پہلے والا ہے وہ بار بار ہوں نے سنا ہے اب چراغ حضر حضر نے ایک اور شیر پڑھت گیا سلیکہ میں کشی کا ہو تو کر سکتی ہے محفل میں نگاہِ مستے ساتھی مفلسی کا اعتبار ابھی اگر شراب پینے کا سلیکہ ہو محفل کے اندر تو شراب پلانے والے کی نگاہ مفلسی کا اعتبار بھی کر سکتی ہے وہ مفلس کو بھی اپنی محفل میں شامز ہونے کی اجازت دے سکتا ہے لیکن سلیکہ ہونا چاہیے شراب پلانے والا ہے یہ شیر سنکر وہ تڑکتا ہے کہنے لگے کس کا شیر ہے میں نے پوچھا جو شاعر ایسا شیر کہہ سکتا ہے اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے کہنے لگے اس کے شاعر ہونے میں کیا شک ہے میں نے کہا تو پھر سن لیجئے یہ شیر مولانا زفر علی خان کا ہے یہ سن کر ان کا اوپر کا ساتھ اوپر اور کلے کا کلے یعنی ایک شخص جو کہ خطوہ ہدایف کرنے کی شکل میں بات کر رہا ہے کہ ان کے اشار میں عشق و محبت کے لطیف جذبات کم ہے انہیں شاعری کے اصل جو ہے روح اس کا خطاہ ہدای ہے اب اس شخص کو بجائے بحث و تقرار کے دیتنے کے چراکسن حسرت نے بڑا خوبصورتاً رہا دکھایا ہے اب نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ شخص نہ صرف مولانا زفر علی خان کے شاعری کے قائل ہو گئے ہیں بلکہ دنگ رہ گئے ہیں کہ ایسی شاعری مولانا زفر علی خان کی ہے اب آگے حضرت کہتے ہیں دراصل مولانا کی شاعری پر تنقید کرنا میرا موضوع نہیں یوں ہی بڑھ سبیل تذکرہ یہ باتیں آگئی مجھے تو یہ کہنا ہے کہ مولانا نے اپنی تمام نظمیں بہت تھوڑے وقت میں کہی ہیں اب یہاں پر وہ شاعری پہ بات نہیں ہوگی کر رہا کیونکہ یہ کام مولانا زفر علی خان کے نقاط کا ہے تو ان کی شاعری پہ تنقید کریں یہ کام مولانا زفر علی خان کے سوانے نگار کا ہے کہ وہ ان کی سوانے عمری لکھتے ہوئے جب ان کی عدبی کام پہ آئے تو اس پہ کچھ بات کریں تھاکہ نگار نے بس ہلکہ ہلکہ اشارہ کرتے ہوئے ان کی زندگی کی ساری باتوں کو بیان کرتے چلے جانا ہے اسی لئے حسرت یہ کہتے ہیں کہ شاعری پہ تنقید میرا مقصد نہیں میرا مقصد یہ ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ مولانا نے اپنی نظمیں بہت تھوڑے وقت میں کہی ہیں شاید ہی توی نظم ایسی ہو جو انہوں نے دو تین گھنٹ کیسے ہیں کہ شاید ہی توی نظم ایسی ہو جو انہوں نے گھنٹے دو گھنٹے میں کہی ہو ورنہ ایک نظم پر امومن آج گھنٹے سے زیادہ بہت ساتھ نہیں ہوتا تھا یعنی وہ آجھے گھنٹے کے اندر پوری نظم چاہ دیتے تھے پتھر نکال ہمکھر نکال پڑے مار کے گھنٹے سترہ شیر ہے جو گھنٹے کے بھر میں لکھے گئے اس کا آخری شیر مجھے نہیں بھی ہوتا اب یہ جو نظم ہے اس کا آخری شیر آپ سنیے گا تو غزل پانی پہ آ جائے تو ہے تو ہے خواجہ وقت دلسے امبر بار سے کجدوم بکھیر اجدر نکا ہے خواجہ وقت یہ خواجہ وی کرمانی تھے آٹھویں صدی کی ہجری کے صوفی شائر جن کا حوالہ یہاں پہ لیا ہے خواجہ وی کرمانی یہ آٹھویں صدی ہجری کے صوفی شائر ہیں کہتے ہیں مولانا زفر علی خانی چھیر میں کہ اگر تم یعنی زفر غزل کہنے پہ آ جائے تو تم اپنے وقت کا خواجہ ہے تو چاہے تو محبوب کی ذرفوں میں سے کجدوم بکھیر دے اور چاہے تو اجدر نکال دے کجدوم اور اجدر بچو اور سام کو کہا جاتا ہے بچو اور سام اگر آپ سیدھا کہیں کہ فلاں کی ذرفوں میں سے تو بچو تر رہے ہیں یا فلاں کی ذرفیں تو سام کی معنید ہیں یہ عجیب لگے گا لیکن شائری کے اندر جب انہیں اتنے خوبصورت انداز میں لکھا جاتا ہے تو یہی بات بڑی خوبصورت لگتی ہے اب آپ یہ دیکھئے یہاں پہ بولانا زفر علی خان نے یہی بات کہی ہے اپنی تحریف میں آئیتی ہے اور شائری میں اپنی تحریف بیار کرنا قطع برا نہیں کر جا جاتا شائر کہتے ہیں کہ اے زفر اگر تو حضر پہنے پہ آ جائے تو تو بکت کا فرجہ ہے تو اپنے محبوب کی سشبو بھری دلکھوں سے چاہے بچو نکال چاہے تو سام پکھیر تیرے لیے تطر مشکل نہیں ہوگا تو یہ تیری زبان دانی کی قدرت ایسی ہے کہ تو الفاظ کا ایسا چناؤ کرتا ہے کہ تیرے کہے الفاظ پورتا سید ہو جاتا ہے ہم نے اکثر شائروں کو دیکھا ہے کہ شیئر کہنا چاہتے ہیں تو شفاو الملک حکیر فکیر محمد صاحب رشتی پر رجوع کرتے ہیں اپنے وقت حکیم پہلے یہاں پر شفاو الملک دیا ہوا خطاب ہے حکیر فکیر محمد صاحب کو ان کی تاریخ پیدائش اٹھارہ تو سکتر سے دے کے اونی پر سینکس تر فکیر محمد صاحب رشتی جو تھے یہ اپنے وقت کے بہت بڑے حکیم تھے نامور حکیم تھے اب یہاں پر حسرت نے تنزیہ انداز اپنایا ہے شائروں کے بارے میں کہ شائر شیئر کہنے کے لیے حکیم صاحب سے رجوع کرتے ہیں ہفتے پر کا مرسل لیتے ہیں مرسل کہا جاتا ہے پیٹ کو ساف کرنے کی دعا پیٹ کو ساف کرنے کی دعا لیتے ہیں تاکہ انہیں بیٹھنے پر گیس نہ ہو یا انہیں بعد بار بات سن جانے کا مسئل نہ ہو اور پھر پی ہونک ایک شیئر کے حساب سے کہتے ہیں اتنے تردد کے بعد بھی روزانہ ایک شیئر کہتے ہیں اس سے زیادہ پھر پی ان کے بس میں نظیم ہو یہ نہیں کرتے ہیں تو بیوی کو پیٹھتے ہیں یا اس سے پیٹھتے ہیں بچوں کو چھڑکتے ہیں جرہ گھر میں شور ہوا اور وہ سب کے بال نوچنے لگے ہائے انقائے مضمون دام میں آکے چلا گیا کم بختوں ملونوں تمہارے شور نے اسے اڑا دیا یعنی اگر وہ اوپر والا کام نہ کریں تو کیا کرتے ہیں مار پکائی کرتے ہیں بچوں کو دانتے ہیں اور دانتے بھی کیا ہیں کہ میرے ذہن میں تو بڑا خوبصورت مضمون آیا تھا لیکن کم بختوں تم لوگوں نے شور کیا اور وہ مضمون میرے ذہن سے ہی اڑ گیا مولانا گفر علی افتان کا یہ بھال ہے جس طرح ہم اور آپ نصر لکھتے ہیں اسی طرح وہ شیر کھتے چلے جا آپ تصور میں لائیے شیر جیسا مشکل کام کرنا اور اسے نصر کے انتاظ میں پڑھتے ہیں اور یہ مولانا گفر علی خان کا ہی خاصہ تھا کہ وہ اس طریقے سے شیر کھتے ہیں کہ شیر کھتے چلے جاتے ہیں اور ان کے لئے قطر یہ مشکل نہ ہوتی کہ ان کی ایک شور ہے یا کیا تردہان ہے بات کو اپنے دل کی بات لکھتے چلے جا مولانا جبت تصور میں رہتے بڑی چہر پہ رہتی تھی نصر لکھی اور پاک کے کہا بلاؤ قاضی کو بلاؤ اسے کو کہاں ہے گانگی کہاں ہے حسرت سب جمع ہوئے مولانا نے نصر پڑھ کے سلائی پھر انہیں نصر نہیں تجاویی سوچتی رہتی تھی جو دو تین دن کے چرچے میں غائب بلنا ہو جائیں ہم میں سے تو اچھا شیر کہتا یا تو اچھا ہوں لسنا تو تعریب کر کے دل بڑھتے اور اعنام بھی دیتے ایک مرتبہ راکم نے فقہ ہاتھ لکھے بہت خوش ہوئے بٹوا نکال کے دے دیا اور کہنے لگا اس میں جو کچھ ہے لے دو لیکن اکثر لوگ پھر بھی دعائیں مالتے رہتے تھے اللہ ترے مولانا کے ہی دور چلے جائیں اور عمومن یہ دعائیں کتے ہیں ہم دیکھیں انہوں نے کتنے خوبصورت انداز میں ان کے تھاکے میں ان کی زندگی کے ایک سے مختلف گوشوں کو ہمارے سامنے بیان دیا ہے کہ جب دفتر میں آتے کوپ شور شرابہ کرتے ہیں کبھی کسی صاحب کو بلاتے کبھی کسی صاحب کو بلاتے جب سب جمع ہو جاتے اپنی نظر سناتے اس کے بعد تجاویز دی جاتی نتیجہ کیا نکلتا کہ دو تین دن اس بات پر چرچا رہتا اس کے بعد ختم کوئی اچھا کام کرتا اسے انعام بھی دیتے اب حسرت کہتے ہیں کہ میں نے فقہ ہاتھ لکھے کالم لکھتے تھے وہ مزاہیہ کہتے ہیں کہ جب میں نے پکا ہاتھ لکھے تو بڑے خوش ہوئے مجھے بڑوا دے دیا پرس دے دیا اور کہا کہ اس میں جو کچھ ہے نکال لو لیکن اس کے باوجود سب کی یہی دعا تھی کہ مولانا جلے ہی جائے دفتر سے تاکہ وہ کام سکون سے کر سکے اور وہ عمر ان کی دعایت ہو جاتی اس کی وجہ کیا یہ نیچے آپ دیکھیں گے اب جو نیچ پرے گراف ہے اس میں آپ کو تھوڑا اندازہ ہو جائے گا اور کتابت کی صحیح کا بڑا خیال ہے مولانا زفر علی قان اور ان جیسے جو جلیہ ظلمات ہیں ان سب کو ہی لکھے ہوئے میں غلطی قطن بردارس نہیں ہیں ہم مولانا بھی باتی باروں کتابت کی صحیح کا خیال تھا ہوئے تاتوں کی جان علاق دافت میں اور جو تر علاق مطیبت پر مختلع جب کت مولانا زفر میں ہے وہ وہ پاڑا مچا ہوں یعنی ان کی موجودگی میں ہر شخص مشکل میں آیا ہوتا تھا کہ مولانا کسی قسم کی کمی بیشی کمی نہیں چاہتے یعنی کافی پر نظر پڑی شور مچ گیا آرہے یہ کیا کیا یہ عبارت تو بالکل محمل ہے یعنی ایسی عبارت میں جس کا قلوبب تب نے اس مراسلے کی تحصیح نہیں جو مختلف لوگوں نے خط دے اس کی تحصیح کرنے کے بعد چھپا جاتا ہے جو کا تو نہیں چاہتا ہے لیکن کو خط نہیں چھپ گیا تو اس کو انہوں نے فوراں فدر لیا کہ یوں ہی کاتک تو دے دیا گیا ہے اس کی تصیح نہیں دیں گے حبوں کی عبارت چاہتے ہیں کتابت کی غلط گیاں تو دیکھو یہ کالب میں پچاف پچاف غلط گیاں اور کتابت کیسی اچھی ہوگی کوئی دائرہ بھی تو صدیح نہیں اب ہم لکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں کمپیوٹر اکھائیہ لائپا اکھائیہ ان پیج نکالا اس کو اور اس کے چلے گئے اس سے پہلے ٹائپ رائٹر سے ٹائپ رائٹر سے پہلے ہاتھ سے نکھا جاتا تھا پہلا ایک اکھبار آپ سے اس کے بعد پر اکھبار آپ کو کیا جاتا تھا بکی اکھبار اس کے مطابع کیے جاتے تھے یعنی ان کی چھپائی ہو جاتی ہے اب جب کاتب میں لکھا ہے تو دائرے سے ہی نہیں بنے تو اس بار پر جو رہے تراسکہ کے لکھائی اچھی نہیں ہے غضب خدا کا قرآن کی آیت غلط لکھ دی اتنا خیال نہ آیا کہ کلام میں الہی ہے ایسا پیاناز کر دیا اکھبار کا اب یہ سارے الفاظ ہیں مولانا زفر علیہ السان کے لئے یہاں پر چراہ حسن اکھبار ہمارے سلام کے مطالدار بیان کرنے کے لئے لیٹ رہے ہیں ان تمام طاقتوں کو جلا دو اثر اکھبار مرکب نہیں ہوتا اعلان کر دو کل اکھبار نہیں دکھ لے بلاو اکھبار کو اکھبار اکھبار کہاں ہے کہاں ہے قاضی قاضی بند کر دو اکھبار کو بند کر دو میں یوں اکھبار نہیں نکالنا چاہتا اب آپ دیکھئے وہ ہر طرح سلسلی مچا دیتے تھے ہر شخص جو تھا وہ عجیب قسم کی قیفیت میں آ جاتا اب اس کی وجہ در حقیقت جو ہے ان کا غلط انداز نہیں بلکہ ان کا ہر چیز کی پرفیکشن ہے ہر چیز کو غلطوں سے پاک کرنے کی کوشش ہے اب لیکن یہ ساری چیز پورے عملے کے لئے بڑی تقریب کا سباب بن جاتی چنانچہ سب دعا کرتے کہ اطا کرے مولانا صاحب دلیتے ہیں مردن دیتا ماخذ ہے وہ کتاب میں قاقوں کی دہنسلے خاطہ لیا گیا ہے مولانا زفر علی خان کا بہت خوبصورت انداز میں لکھتا ہوا قاقہ جس میں لطیف انداز ہے جو کہ چلا کے سر بسکتا ایک مخصورت خاصہ ہے لکھنے کا ہے کہ وہ لطیف انداز اپنی بات کو بھیان کرتے ہیں اور اس مضمون میں بھی انہوں نے مولانا زفر علی خان کو ایک خوبصورت انداز میں ہمارے سامنے مجسم شکل میں پیش کیا ہے اس حوالے سے آپ کچھ بھی پوچھنا چاہیں آپ پوچھ سکتے ہیں جو آپ کی وضاحت اللہ باتے رہ رہے ہیں آپ اس حوالے سے جو پوچھنا چاہیں پوچھیں مجسم شکل میں پوچھنا چاہیں